بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پھر میں اس بندے کے ساتھ نراز ہو جاؤں گا اس کی وجہ کہ یار میں اسی ٹوپک کے اوپر پہلے ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں نے کہا یار دوبارہ پھر میں بناوں کیونکہ مجھے اس ٹائمٹ سب سے زیادہ جو لوگ میسیج کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ مظہر بھائی میرا تیتر بلائی کیوں نہیں کر رہا مظہر بھائی میرا تیتر بہت انعامی کرامی ہے مظہر بھائی میرا تیتر جو ہے نا پچھلے سال پورا ڈٹ کے بولا ہے اب بھی کیوں نہیں بول رہا یار ہر بندے کو نا ایک ایک بندے کو میسیج دے دے کے ہر بندے کو ریپلائے کر کر کے میں تنگ آگیا ہوں تھک گیا ہوں میں نے آتھ جوڑ دیئے ہیں کہ یار ہدارہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایک بندے کو ریپلائے کرنے سے بہتر ہے کہ میں دوبارہ پھر اس کے اوپر ویڈیو بناوں اور سب لوگوں کو سمجھاؤں ان کی کھوپڑی کے اندر کچھ ڈالوں میرا بھائی یہ پیچھے تھوڑا کیمرہ کر کے دکھانا یہ کپڑے کپڑوں کی طرف یہ کپڑے دیکھیں ہوا چال رہی ہے ہیل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی تیز کسی درخت کی اوپر لگاؤ کسی درخت کی اوپر لگاؤ میرا بھائی ہوایں چال رہی ہیں موسم سیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں آتھ جوڑتا ہوں کہ یار کوئی تو دماغ سے کام لے لے دائی تین سو بندہ جب کسی بندے کا دماغ خراب کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھی جوڑنے پڑتے ہیں اس کی وجہ کہ سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں یہ دیکھیں کولیں آ رہی ہیں یہ ہر بندہ کالا پڑا ہو ہے ہر بندہ بیتاب ہے کہ بس میرا تتر بلائی کرے میرا پرندہ بلائی کرے میرا بھائی جہاں پہ آپ نے پورا چھ سات ماہ صبر کیا ہے یہ ایک ماہ یہ بھی صبر کر لو یہ ہوایں بند ہونے دیں موسم کڑک ہونے دیں دوپے نکلنے دیں پرندے بولیں گے اب یہ میرا تتر جو ہے نا اس کا مجھے نبے پچانوے ہزار پیر لائک چکا ہے اور تتر نے ابھی تک ایک بلائی نہیں کیا میں ابھی کیا کہوں گے اتنا مہنگا تتر ہے یہ بول نہیں رہا میں اس کو چھوڑ دوں یہ بیکار ہے بھائی تھوڑا دماغ سے کام لے تھوڑا صبر کریں اپنے پرندے کے وہ ٹورا دیں مٹی کی لیٹ دیں اس کو محنت کریں خوراک ٹائم پہ دیں آپ نے جہاں پہ چھ سات ماہ صبر کیا ہے کچھ دن اور صبر کر لیں صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے ابھی ایک بندہ ہے جس نے اگلے دن مجھے میسج کیا ہے کہ میں نے جو ہے نا مجھے کسی استاد نے بولا ہے جی آپ جو ہے نا اس کو چیڑے کی کلیجی کھلائیں تو یہ بولنا شروع ہو جائے گا کیا تھا میں نے پکڑ کے جو ہے نا چیڑا جو ہے نا زیبہ کار کے پکڑ کے گھار کے چھات سے نا اوپر وہ چیڑے کو جو ہے پھایا لگا کہ چیڑا پکڑا ہے پکڑ کے اس کو زیبہ کار کے اس کی کلیجی کھلائی ہے میں نے کہا پھر کیا ہوا بولا آج تقریباً تین دن ہوگا ہے میرا تیتر پنجرے کے اندر اکٹھا ہو کے کھڑا ہوا ہے کام رہا میں نے کہا وہ جو ابھی جسے استاد نے آپ کو کلیجی والا مشورہ دیا ہے اسی استاد کو دوبارہ محنت کرو اور پھر اپنے تیتر کا بیڑا گھرک کرواؤ پہلے تو آپ نے بیڑا گھرک کروالیا ابھی مجھے آپ میسج کرنا ہے میرا بھائی مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے آپ کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہر میں سمجھا سمجھا کے تھا کہ جاتا ہوں میری ویڈیو دیکھیں نا ایک ہزار سے اوپر ویڈیو اس چینل کے اوپر پڑی ہے اور زیادہ ویڈیو جو ہے نا اسی معاملات کے اوپر ہوتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے لیکن آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں الٹا بے وکوفی کرتے ہیں الٹے کام کرتے ہیں تو پھر میں وہاں سے تانگ آ جاتا ہوں کہ یار یہ سمجھنے والے قوم نہیں ہیں جو سمجھنے والی قوم ہوتی وہ کچھ اور قوم ہوتی ہے ہماری قوم کا عصاب ہی کچھ الگ ہے لہٰذا میرا بھائی میں تانگ آ کے ایسے الفاظ اپنے موں سے نکالتا ہوں شوق سے نہیں نکالتا آپ اگر سمجھداری سے کام لیتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسے الفاظ اپنے موں سے نکالوں میں تانگ آ کے الفاظ ایسے نکالتا ہوں اکل سے کام لیا کریں میں ڈیلی سمجھا رہا ہوں ڈیلی ویڈیو بنا رہا ہوں ہر طریقہ ہر موسم ہر خوراگ ہر طریقے کی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگ آیا کہ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے بس وہ دیکھی تھوڑی سی سکپ کر کے دیکھ لی اس کے بعد چھوڑ دیا کچھ باتیں آپ کی خوپڑی میں بیٹھ گئی کچھ نہیں بیٹھی جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی ٹوپک کو آپ نے پورا سنا ہوتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی لیکن آپ لوگ پورا نہیں سنتے بس وہاں سے نمبر اٹھا لیتے ہیں کال کر دیتے ہیں جو میں نے آج ویڈیو بنائی جو میں نے آج ٹوپک بتایا اسی ٹوپک کے اوپر دوبارہ میسج کر رہے ہوتے کہ میرا تیتر نہیں بول رہا اور بھائی میرے آج تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹوپک کے اوپر لیکن آپ پھر اسی ٹوپک کے اوپر مجھے میسج کر رہے ہیں تو مجھے تو قصہ آئے گا نا یار کہ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ پھر مجھے یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے اب تنگ آگیا جو انا اس چیز کے اوپر فیس راکھ دینی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو انا کافی ساری معلومات کافی سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ملا ہے ویڈیو کو لائک کریں چاہئے کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ